اسلام علیکم ورحمت اللہ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین محترم اگر آپ کا کوئی رشتدہ یا آپ خود شغر کے موزی مرض میں مبتلا ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کام کی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامین محترم جو لوگ شغر کا علاج کر کر کے تھک چکے ہیں اور انسولین بھی لگواتے ہیں لیکن ان کی شغر نارمر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ایک عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو بہتی مؤثر ہے خود میری والدہ ہی عمل کرتی ہیں اور الحمدللہ ان کی شغر نارمر رہتی ہے تو آپ بھی کریں بہت مختصر سا عمل ہے اور بڑا آسان ہے تو آپ اس کو کیجئے گا پہلے عمل کا طریقہ سن لیں اور پھر میں وہ آیت کریمہ بتا دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے کرنا کیا ہے دس منٹس سے بھی آپ کا کم وقت لگے گا اکتالیس مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اگر مریض خود ہے تو وہ خود پڑھ سکتا ہے تو پڑھے اکتالیس مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے جسم پر پھوک مار لینی ہے اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کے اس کو دم کر سکتا ہے اور اس کے بعد ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے اور اس پر سات مرتبہ پھر یہی آیت پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک تین تین مرتبہ اور پھر وہ جو پانی ہے اس کو نہار مو کھانے سے پہلے صبح گلاس کا چوتھائی حصہ آپ نے پینا ہے یا مریض کو پلانا ہے تین سانسوں میں اگر تین سانسوں میں نہ پیے سکے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو وہ جیسے آسانے سے پیے سکے اس کو پلا دیں تو پھر یہی پانی دوپین کو بھی پلائیں اور جب یہ پانی کم ہو تو اس میں اور پانی ڈال لیں تو یہ جو میں نے عمل بتایا ہے اس کو کبھی کبھر کرتے رہیں ہفتے میں ایک دن مرتبہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی دیکھئے گا اس کا کتنا اچھا ریزالٹ آتا ہے تو آیت کریمہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کا پارا نمبر پدرہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر اسی ہے آپ کے سامنے آیت نمبر بھی آ رہی ہے سورت کا نام بھی آ رہا ہے اور آیت کریمہ بھی آ رہی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے مگر بڑا پر اثر عمل ہے میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْغَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِهُ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِهُ وَاجْعَلْ لِي مِلَّدُمْ تو ہمارا یقین ہے قرآن پاک میں شفا ہے کچھ لوگ کمنٹ بکس میں یہ کہتے ہیں جنب کہاں لکھا ہے تو اب ایک عمل قرآن پاک سے بتا رہے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے آپ کی اکل پر کہ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے آپ کو یقین نہیں ہے قرآن پاک میں شفا ہے شفا ہے تو اللہ کریم سب بیماروں کو شفا کامل آجل آتا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لیک کر دیں اور اگر آپ کو فیدہ ہو تو آپ نے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرے لئے دعا کر دینی ہے بس اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نئی ویڈیو تک کریں احمد علی مہربی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ